السلام علیکم ویورز آج کا ہمارا لیسن نمبر سکس ہے کاغنیٹیف سائکالوجی کا جو کہ ہے ویجیل سنسری میری ایکسپریمنٹس اچھا دی یہاں پہ ہم نے اب سپرلنگ اور نائسر کا جو ہے ایکسپریمنٹ دیکھ رہا ہے کہ کیا تھا سب سے پہلے سپرلنگ کی بات ہوتی ہے یہاں پہ انہوں نے جو تھا ایک اور اب ہم نے ایک اپر بھی ایکسپریمنٹ کر رہا تھا پارشل سمتھنگ تھا یہ جو ہے یہ ان کا دوسرا ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے تو انہوں نے لائٹ ایکسپریمنٹ سب سے پہلے پڑھا تھا وہ تھا لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے دارک ایکسپریمنٹ رکھا ہے انسٹیڈ آف فائٹ اور پھر دیکھا گیا تھا کہ کس طرح جو ہے فیسنیٹنگ ریزلٹس تھے وہ پروڈیوس ہوئے تھے اور کس طرح جو ہے سبجیکس کی جو ریٹنشن پاور ہے وہ انکریز ہو گئی تھی پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو وائٹ ایکسپریمنٹ تھا تو وہاں پہ ون سیکنڈ تک ان کو یاد رہا تھا لیکن جب انہوں نے دارک ایکسپریمنٹ رکھا مطلب ان کا بیکرانڈ جو تھا دارک تھا تو اس پہ کیا تھا فائف سیکنڈ تک ان کو یاد رہا سبجیکس کو ٹھیک ہے اس میں پھر یہ دیکھا گیا کہ پوسٹ ایکسپریمنٹ جو تھا فیل وز لائٹ سینسوری انفرمیشن رہا اچھا جب وہی بات یہاں پہ کہ جب لائٹ کے اوپر دکھایا گیا تھا تو ان کی جو سینسوری انفرمیشن ہے وہ کب تک رہی تھی وہ رہی تھی ون سیکنڈ تک اور اگر ڈارک کی اگر ہم بات کریں تو وہ پہت سیکنڈ تک رہی تھی اس کے بعد جو ہے ارک نائسر نے سب سے پہلی جو کوگنیٹف سیکالوجی بک تھی ان نائنٹین پھٹی سیگن وہ لکھی تھی اس نے ایک ورڈ جو ہے وہ ڈیوائس کیا تھا جس کا مطلب ہے جو ساری ورڈ ہے وہ ہے آئیکن ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ ایک بریف ویجیل میموری ہے ٹھیک ہے جو کہ ریویل ہوتی ہے ان ایکسپریمنٹس میں اور جو ورڈ آئیکونک میموری ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلکہ وہ کس لیے ہوتی ہے فردہ شوٹ ٹرم ویجیل میموری اچھا اب نائس ہے کہ اکورڈنگ ویجیل نہ تو ویجیل میموری شوٹ ٹرم میموری ہے نہ ہی لانگ ٹرم میموری ہے لیکن it is very very شوٹ ٹرم میموری اور اس کو آئیکونک میموری کا نام دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نائسر نے ریپورٹ کیا تھا if another display is given during that one second when you already retaining an image it is like erasing or washing out the first مطلب کہ اگر ایک image آپ کو دکھائی اور دوسرا display دکھا دیا اسی second میں تو کیا ہوگا کہ جو پرانی imageیں وہ erase ہو جائے کہ automatically first image wash out ہو جائے گی اور overwrite ہو جائے گی second role image ٹھیک ہے اس کے علاوہ sensory store جو ہے particularly visual ہوتا ہے ان کریکٹر اور sensitive ہوتا ہے to light ہم لوگ pin point نہیں کر سکتے sensory memory کو کہ کہاں پہ ہمارے brain میں located ہے جس کا ہم نے lasting پڑھا تھا جو کہ کیا کہلائے گی software level description کہلائے گی hardware نہیں کیونکہ software وہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں مطلب کہ ہم اس کو pin point نہیں کر سکتے کہ ہمارے brain میں کہاں پر ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہمارا next topic ہے psychological time جہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوئے کہ کیا ہم لوگ every moment مطلب کہ ہر moment جو ہے وہ کیا present میں رہ رہے ہیں یا پھر ہم past میں رہ رہے ہیں مطلب کہ are we living in every moment in the moment of present or past تو conclusion اس چیز کا یہ ہے کہ ہم لوگ جج کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں present میں رہ رہے ہیں لیکن past میں نہیں ٹھیک ہے اب کوئی بھی new information ہوتی ہے old information کے ساتھ وہ اسی time اسی space اسی time میں ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ جو چیزیں one second پہلے perceive کرتے ہیں وہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ابھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ line پڑی اور آپ نے one second پہلے پڑی اور لیکن آپ اس چیز کو present پان رہے ہیں وہ کہہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو visual information ہے نا وہ کچھ delay کے بعد attend کر رہے ہوتی ہیں کہ کتنا بھی delay time پیریڈ ہو چاہے one second کا ہو چاہے اس سے بھی کم second کا ہو ٹھیک ہے لیکن ہم اس information کو کچھ delay کے بعد جو ہے perceive کر رہے ہوتے ہیں جو ہم ابھی مطلب دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاس میں نہیں رہ رہے we are seeing things here and now تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا psychological time ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب ہماری perception جو ہے وہ ایک second سے جو ہے وہ delay ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ obviously ہمارا present ہے past تو نہیں ہے یہ ابھی چل رہا ہے تو یہ ہمارا psychological time کہلاتا ہے اس کے علاوہ auditory sensory memory کی بات کریں تو یہ جو ہے یہ similar ہے visual memory سے ٹھیک ہے جو کہ اچھا دو experiment نکلتی ہے ایک تو ہے مورے بیٹس اور بارنیٹ کا اور دوسرے ہے دارون تروی ان پراوڈر کا چھے یہ نام جو ہے بڑے important ہے کیونکہ یہ مصی یوز میں بہت آتے ہیں چھے جی اب ہمارا next experiment جو ہے یہ مورے بیٹس اور بارنیٹ کا ہے جس میں سب سے پہلی لائن یہ لکھی ہے کہ ان کے experiment جو ہے spoorling کے experiment کا copy تھا ٹھیک ہے تو یہ exam mc کی آتا ہے کہ کون سا experiment ہے وہ spoorling کی experiment کا copy تھا تو یہ نام لکھا ہوتا ہے ایٹم مورے بیٹس اور بارنیٹ یا پھر اس کے opposite بھی دے سکتے ہیں کہ کس کی copy تھا تو spoorling experiment کا تھا اچھا یہاں پہ ان کے experiment میں ان کو تین جگہ سے سنائی تھی کہ کہتے ہیں letters numbers ٹھیک ہے top سے middle سے bottom سے sound جو تھی وہ منی ٹھیک ہے تو ان کو یہ چیزیں سنائی جا رہی تھی اس کے بعد ایک ساتھ سنائی جا رہی تھی ریکارڈنگ تو تین لسٹ آئیٹم ستے وہ ایک ساتھ پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو سٹیورو فونک مکسنگ کی وجہ سے ون لسٹ سیم ٹو کم مطبع سٹیورو فونک مکسنگ ہو رہی تھی تو اس لیے ایسے لگ رہا تھا ایک رائٹ سے آرہی ایک لیفٹ سے آرہی ہے ٹھیک ہے تو پھر انویسٹیگیٹر نے یہ دیکھنا تھا کہ کتنا جو ہے وہ لوگ نائن ایٹمز کیا ایک ساتھ ریپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں تو دیکھا یہ گیا تھا کہ زیادہ پرسنٹیج جو ریپورٹ ہوئی تھی وہ پارشل پروسیجر میں ہوئی تھی اور یہ سٹاٹیسٹیکل سکنیفیکنس تھی جس کا مطلب ہوتا ہے آپفیس اور مارک ڈیفرنس اس کے علاوہ یہ ہے کہ ساری انفرمیشن جو آویلیبل ہوتی ہمارے شورٹ ٹم سنسری میمری وہ کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ڈیلے ہوتا ہے وہ ہم کمپیر کرتے ہیں ٹو دو ویجیل سنسیشن بکوز ویجیل سنسیشن جو ہے وہ سینٹرل ہوتی اور ہیرنگ جو صرف اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ نائسر نے کہا تھا یہ ایکو ہک میمری ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ نائسر نے پوائنٹ کیا تھا بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم انڈسٹین کرتے ہیں پرسیف کر رہتے ہیں لیکن ہم اس کو پرفارم نہیں کرتے جیسے کہ کمپیٹنس اور پرفارمانس اب یہاں پہ جو ہے کوگنیٹیف سیکولیجی جو ہے وہ سینٹیفکلی پروف کی گئی کہ سائکولیجی جو ہے وہ مچ مور ہے نائسر نے جو نکالا تھا وہ ہول ریپورٹ پیراڈائم کا یہ نکالا تھا کہ ہمارا جو پروڈکشن ہے اوپر انہوں نے بات کی کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں اور پرسیف کرتے ہیں لیکن ہم اس کو پرفارم نہیں کر پاتے تو جو بھی چیزیں ہم پروسیس کرتے ہیں ہم ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز پروڈیوز کر سکتے کر سکیں ٹھیک ہے تو جیسے ٹائم ڈیلے اوور آئیٹن لائٹ کونٹرائر یہ تو انہوں نے جس ایسے بتایا ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے انہوں نے یہ کہا تھا اور ایسا ریل لائف میں بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہم سمجھتے اور پرسی زیادہ اچھا کر دیں لیکن ہم پرفارم نہیں کر پاتے تو انہوں نے یہ بات کی ہے اچھا اس کے علاوہ پھر یہ سائکلوجیکل ٹائم آگیا ایک ہی بات اوپر والا کر لیں ایک ہی بات انہوں نے کی تو سائکلوجیکل ٹائم جو ہم نے اوپر پڑا وہ ٹھیک تھا آپ کر لے گا اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہوئے ایک لائن کہ the heart of the cognitive psychology lies in its experimentation یہ بھی ایم سی کیوز میں آتا ہے اب اٹینشن سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ اٹینشن دینا کسی چیز کو سپیسی فیکلی اٹینٹیب رہنا جیسے کہ ہم کلاس میں بیٹھ کے جو بات سنتے ہیں اٹینٹیب ہو کے تو ہم اس چیز کو اٹینشن دے رہے ہوتی تو یہاں بھی نورمل ایک اٹینشن کے بارے میں ہی بات کی گئی ہے اب یہاں پہ سب سے تینشن جو ہے وہ بڑی لیمیٹیڈ میٹل ریسورس ہے تھیک ہے انہوں نے ڈیفرنٹ میٹا فرز کی بات کی ہے کہ ہمیں بتاتے ہیں کس طرح تینشن ایک لیمیٹیڈ ریسورس ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں لکھا ہو ہے کہ اٹھ سپوٹلائٹ سپوٹلائٹ کی اگزامپل دیا جیسے کہ اگر آپ ایک ایمیجن کریں جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور ایک سٹیج بنا رہے جہاں پہ کوئی ایک بندہ پر فارم کر رہے اور اس پہ سپوٹلائٹ آرہی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا فوکس کس پہ جائے گا لوگوں پہ جائے گا یا پھر سپوٹلائٹ پہ سپوٹلائٹ پہ جائے گا تو یہ کیا ہوگیا ہم اس چیز کو سپیسیفکلی لیمیٹڈ اس کو اٹینشن دے رہے تو یہ سب سے پہلے ایک 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 ہو سکتا ہے اگر ہم کوئی چیز فیلٹر کر رہے جیسے چائے کی آپ اگزیمپل لے لیں آپ اس کو چھانگ رہے ہیں تو پتی پر رہ جاتی اور چائے لیچے کپ میں چلی جاتی ہے تو اس چیز کو جو ہم نے فیلٹر کر دیا اور نیچے کیا بچا چائے بچے تو اس چیز کو ہم نے اٹینشن دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بوٹل نیک کا بھی ایک اگزیمپل یہ ہے کہ ایک جگہ جگہ ہے کوئی اوکیزن چل رہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی بہت سارے لوگ ہیں اور وہاں پہ کوئی ایک بندہ سپیچ دے رہے ایک بندہ سپیچ دے رہا اس پورے رش میں ایک بندہ سپیچ دے رہا ہے تو ہمارا فوکس کسی طرف جائے گا اس ایک بندے کی طرف جائے گا تو مقصد یہ ہے کہ جو اٹینڈیڈ انفارمیشن ہے جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں یا بار بار اٹینڈ کر رہے ہیں وہ ہماری کیا اٹینڈشن اس طرف لے جاتی ہے ٹھیک اٹینڈشن کا یہ بتایا رہا ہے کہ اگر ہم میموری سے ریلیٹڈ بات کریں ٹھیک ہے تو ہمارے دماغ میں بہت سار ایسی چیز ہوتی جیسے کہ ہم پیپر کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ نے پوری چیپٹر پڑھ دی ٹھیک ہے اب اس میں سے ہمیں یاد کیا رہتا ہے جو ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں جس کو ہم بار 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 اٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی تو اس کا کیا مطلب ہم نے کچھ پیشن کو اٹینشن دی ہم نے بار بار اس کو پڑھا تو کیا ہوا اس اٹینشن کی بار بار پڑھنے کی وجہ سے وہ ہمیں چیز یاد ہو گئی تو یہ کیا کے لگی اٹینشن اٹینشن پھر انہیں یہاں بات کی ہے سنگل مائنڈنس مائنڈڈنس کی سنگل مائنڈڈنس سے کیا مراد ہے کہ اٹینشن جو ہے وہ ہمیشہ سنگل مائنڈڈ سنس رہتی ہے ڈبل مائنڈڈ نہیں ہو سکتی کس طرح کہ اگر ہم میٹافرز ہی بات کریں کہ یہ سنگل مائنڈڈ مائنڈڈ نیس کا مطلب ہے صرف ایک انہف انرجی ایک ورک سپیس یا ایک سنگل چیز یا ایک ٹاس جس کے اوپر ہم فوکس کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کا مطلب ہے اٹنشن اٹنشن جو یہ ایک دیمانڈنگ ٹاسک ہے اور ہمارے اندر اتنی کیپسٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک دیمانڈنگ ٹاسک کو ہی پرفارم کر سکتے ہیں ہم کبھی بھی دو ٹاسک ایک ساتھ دو دیمانڈنگ ٹاسک ایک ساتھ پرفارم نہیں کر سکتے جیسے کہ ٹھیک ہے یہ مقصد تھا آپ کو بتانے کے لئے کہ اٹنشن صرف ایک چیز کو دی جاتی ہے مطلب کہ ہم میٹس بھی نہیں کر سکتے اٹ اٹ ٹائم اور اس ٹائم پر ہم کنوز بھی کر رہے ہیں کسی سے یہ نہیں ہوتا ہم نے صرف ایک چیز کو اٹنشن دینی ہے تب ہم سنگل مائنڈ ہوں گے تب ہم اس چیز کو اٹنشن دے سکیں گے اور اس کو صحیح کر سکیں گے پھر یہاں کچھ لیمیٹیشن یہ آپ دیکھ لے گا اس کے بعد آجاتا ہے دائیگورٹک لسننگ ٹاسک یہ تھا چیری کا مورے نے کنڈا کیا تھا ایکسپیرمنٹ کے کس طرح سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا سنسری انپوٹ جو ہے وہ اٹنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دائیگورٹک لسننگ ٹاسک تھا اب یہاں پہ کیا تھا کہ ہیڈ فون سبجیکٹ کو پنا دیا جاتے تھے اور دو میسیج سنائے جاتے تھے ہر ائر میں ایک میسیج جا رہا ہوتا تھا دوسرے میں دوسرا سبجیکٹ نے اٹینشن دینی ہوتی تھی شیڈو میسیج کو ون میسیج کو اور دوسرے کو ٹیون آؤٹ کرنا تھا ایک میسیج پہ انہوں نے فوکس کرنا ہوتا تھا سائیکولوجس نے یہ دسکور کیا کہ بہت جو تھا about the unattended messages processed in shadowing task جو unattended messages تھے وہ بہت کم بتایا تھے سبجیکٹ نے اور سبجیکٹ جو ہیں انہوں نے that cannot tell what language was spoken اور report any of the words spoken even if the same word was repeated over ان اگر ایک لفظ بھی بار بار repeat کیا جارہ تھا جو unattended تھا وہ انہوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون سی language میں اور کیا word جو ہے وہ بول رہے دو سبجیکٹ سے report کیا تھا hearing very little from the other ear مطلب جس کو انہوں نے attention نہیں دی اس میں یہ experiment سامنے آیا پھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے information جلدی select کر دی ہے سون after the sensory store اب کیا ہوتا ہے کہ early سسٹم میں آرہی اور ہم نے فورا select کر دی ہے ہائی ریول پروسیسنگ یہاں نہیں ہوتی کیونکہ یہ early selection ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ the meaning of the words do not have an impact at the stage مطلب کہ لفظوں کے معنی ہے اس stage پہ ان کا impact نہیں ہوتا ٹھیک اور attention جو ہے lower level process پہ ہوتی ہے کیونکہ فورا آتا ہے اور فورا ہی ہم اس کو select کر لیتے تو یہ early selection موڈل اچھا اس کے علاوے attention and meaning پھر یہاں پھر ایک انہوں نے experiment دیا ہے دو اڈا graduates ہیں Oxford Gray اور Whedderburn انہوں نے experiment conduct کیا تھا جو کہ quite successful تھا انہوں نے کیا کیا تھا jump کیا تھا back and forth between years ٹھیک ہے تو اس میں پھر انہوں نے meaningful messages جو تھے یہ آپ کے سامنے لکھے left air میں right air میں یہ instructor to shadow the پھر ان کو کہا گیا تھا کہ جو meaningful messages ہیں وہ انہوں نے subjects report کرنی ہے تو اس کے بعد subjects نے جو تھے message جو تھے basis of meaning rather than physical انہوں نے کیا جیسے لکھا ہے john eleven books اور اس میں 20 تو subjects نے report کیا تھا john write books مطلب کہ انہوں نے meaningful message مراد جو sentence بن رہا ہوتا ہے یہ sentences ایسے ہیں جو کہ لب بنی نہیں سکتے grammatically بھی نہیں سہی تو انہوں نے meaningful message مراد وہ message بتایا جو کہ ان کو لگ رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ یہ sentence بن سکتا ہے تو اس میں کیا سب سے پہلے بات کی کس چیز کو attention دی اور meaning کی مراد کے meaningful message اگر کوئی الٹا message آپ سنا رہا ہے یہ آپ سمجھ جاریے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا proper sentence ہوگا وہ ہی obviously correct ہوگا تو attention اور meaning دونوں اس چیز میں آتی ہیں اچھا آج کا ہمارا یہ chapter ختم ہوتا ہے پلیز subscribe ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور comment کر کے پوچھ لیجئے گا اگر آپ کو کوئی بھی کچھ بھی سمجھ نہ آئے ملتے ہیں next ویڈیو